اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو پیاس یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے پاسٹ پیپر کس طرح سے آتی ہیں اور ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے کریٹیریہ کیا ہوتا ہے ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ اس کو بیان کریں گے اس کے اندر میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا بی ایس کے پاسٹ پیپر کے بارے میں آج اس ویڈیو کے اندر بتانا ہے کہ ایم فل کے پاسٹ پیپر کس طرح سے آتی ہیں اور پی ایچ ڈی کے پاسٹ پیپر جوتے ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک یونیورسٹی کا ایڈ ہے جو کہ ایڈمیشن جو ہے اس کے اندر اوپن ہو چکے ہیں بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی پروگرامز کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں یہاں پہ الیجیبیلیٹی کریٹیریا بھی بتایا گیا ہے بی ایس والوں کے لئے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے ہر ایک چیز جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی تھی ٹھیک ہے آج ہم نے بات کرنی ہے پی ایچ ڈی اور ایم فل پروگرامز کے اندر اس کے اندر کیا کریٹیریا ہوتا ہے کس طرح سے پیپر جو ہوتا ہے اس کے اندر سے بن سکتے ہیں ایک ایک ڈیٹیل کی ساتھ ہم نے اس کو بیان کرنا ہے پاس پیپر بھی دکھانے ہیں ٹیسٹ پیٹرن بھی دکھانے ہیں کریٹیریا بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے اس کا کریٹیریا جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ٹیسٹ پیٹرن کی جانے یہ ایم فل کا ٹیسٹ پیٹرن ہے جو کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے انٹی ٹیسٹ جو کہ دوہزار تیئیس کا انہوں نے ٹیسٹ پیٹرن بنے جا ہوا ہے اس کے اندر کیا کہا ہے جو کہ تین گھنٹوں کا آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا ٹیسٹ کے لئے نمبر فسٹ پہ ہوگا جنرل سیکشن آپ لوگوں کا کیا ہوگا جنرل سیکشن شود بی کمپلسری فال دے آل کنڈیڈیٹس ویدن دی فیفٹی اس کے اندر جنرل سیکشن جو ہوگا وہ تمام تر سٹوڈنٹس کے لئے ہوگا جتنی بھی سبجیکٹ ہیں اس کے اندر سب کے لئے جو جنرل سیکشن ہوگا سیم ہوگا اس کے لئے کیا ہوگا آپ کے پاس ٹائم ہوگا بیس کوئشن ایچ ریلیٹر ٹو دی بیسک فیزیکس فیزیکس کی ریلیٹر بھی بیس کوئشن ہوں گے اور بیس کوئشن جو کہ ہوں گے آپ کے جنرل میتھیمٹیکس اور دس کوئشن آپ کے انگلیش لینگوی جو کہ ہوں گے اس طرح سے آپ لوگوں کے پاس جو ہوگا وہ فیفٹی نمبر کا پیپر بن جائے گا جو کہ جنرل سیکشن ہوگا تمام تر سبجیکٹ ایمفل کے اندر جاہے وہ بائیو میتھ کمیسٹی فیزیکس جس کے اندر بھی اپلائی کر رہا ہے یہ سیکشن جو ہوگا یہ سب کا سب کا کیا ہوگا سیم ہوگا اس کے اندر بیسک فیزیکس کے بھی بیس کوئشن ہیں گے اور جنرل میتھ کے بھی بیس کوئشن ہیں گے اور دس کوئشن آپ کے انگلیش کے آئیں گے اس کے بعد جو باقی پچاس نمبر کا ہوگا وہ آپ کے سبجیکٹ بیس کے ریلیٹڈ ہوگا اگر آپ لوگوں کی میں کہتا ہوں کہ بائیو ہے تو پچاس نمبر جاؤں گے وہ آپ کے بائیو میں سے بنے جائیں گے اور پچاس نمبر جاؤں گے وہ اس لحاظ سے بنے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے سبجیکٹ سپیسیفک سیکشن جو کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ایمفل میں کہتا ہوں کہ ایمفل آپ نے بائیو کے اندر کمیسٹی کے اندر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ایمفل کمیسٹی ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کمیسٹی کے آپ کے پاس پچاس ایمسی کیوز ہوں گے باقی پچاس ایمسی کیوز جاؤں گے وہ اس بیس کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے ہر سبجیکٹ کے یہ ایمسی کیوز جاؤں گے وہ شامل ہوں گے پچاس اور باقی پچاس اس کے سبجیکٹ بیس ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بی ایس ایم ایسی پروگرامز کی ایریاز یہ ایریاز ہیں اور اکیڈمک ڈیٹیل بی ایسی کی یہ ایمپورٹنس نوٹس کیا ہے اس کے اندر ٹیسٹ فار ایم ایس نیوکلر میڈیسن اینڈ ایم ایس ریڈییشن میڈیکل اور جونالیڈی اور جنرل پورشن آل کوشن ویل بی کورس آف سلیبس ایم بی بی ایس یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل چیس ہوں گے ای بی سی ڈی ملٹیپل چیس ہوں گے سلیبس فار گائیڈ لائنز کی کس سبجیکٹ میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ بنے گا ٹھیک ہے اس کے اندر سبجیکٹ بھی منچن ہے اگر آپ لوگ فیزکس کے اندر ایم ایس فیزکس کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پچاس ایم سی کیوں جو ہوں گے وہ اسی سبجیکٹ میں سے بنے گے کون کون سے سبجیکٹ ہیں کلاسیکل مکینکس کلاسیکل مکینکس کے اندر ٹاپک کون سے ہیں یہ ٹاپک جو ہیں یہ دیے گیا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے ٹاپک بھی منچن یہاں پہ کیے گیا ہے لیکٹو ڈینیمکس کی بک سے پچاس ایم سی کیوں اس سے بھی بن سکتے ہیں ٹوٹل یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان ٹوٹل سبجیکٹ میں سے جو ہوگا وہ پچاس ایم سی کیوں بنے گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس بہت ہی بہترین موقع ہے ایڈمیشن کروانے کا اپنے ایڈمیشن کو کنفرم کرنے کا اس لحاظ سے آپ کو گائیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں سلیبس بھی بتا رہے ہیں ٹسٹ پیٹرن بھی بتا رہے ہیں لاسٹ کے اندر آپ لوگوں کو پاسٹ پیپر بھی بتائیں گے ٹھیک ہے الیکٹو ڈینیمکس کی بک ہے اس کے اندر ٹاپک جو ہیں وہ یہ ٹاپک یہاں پہ گیون ہیں انہی ٹاپک میں سے جو ہوگا وہ مقر بھی ایڈ Alliance کی اندر یہ ٹاپک ہے اس میں سے مقر بھی بنے گی ترمو ڈینیمکس کے اندر یہ ٹاپک ہے اس میں سے ٹاپک CB بنے گی اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلیبس ہی ٹاپک اندرے بھول جو کی بہت وسلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چند ہی ٹاپک ہیں زیادہ ساہت ہی پندرہ سے یہ ٹاپک ہے اس کے اندر فکچاس بنیں گے اور پچاس ایڈ اوپر minecraft بنے گی اور پچاس ٹاپک کا اس میں سے پچاس ایم سی کیوز آپ لوگوں کے بنیں گے تھیک ہے یہ پچاس ایم سی کیوز جو ہوں گے یہ ہر سبجیکٹ کے اندر انکلیوڈ exhausting ہے باقی آپ کا section worth »,.. abusive جو ہوگا یہ اس کے اندر سے بنیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں کمیسٹی کی کمیسٹی کے اندر پچاس ایم سی کیوز ان سبجیکٹ میں سے بنیں گے اور سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کے topic بھی جو ہیں وہ mention ہیں انہیں topics میں سے جو ہوگا وہ ایم سی کیوز بنے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں میکینیکل کی میکینیکل کے اندر بھی یہ ایم سی کیوز انہی ٹاپکس میں سے ایم سی کیوز بنیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میکینیکل کے ایم سی کیوز انہی ٹاپکس میں سے پچاس ایم سی کیوز بنیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں الیکٹیکل انجینرنگ کی جنرل الیکٹیکل پاور کی اس میں سے ایم سی کیوز بنیں گے اگر کیمیکل کی بات کرتے ہیں کیمیکل کے اندر یہ ٹاپکس جو ہیں topics یہاں پہ syllabus جو ہے وہ mention کیا گیا ہے اگر آپ computer کی ہیں BS computer science ہے آپ کی آگے MS computer science کے اندر کرتے ہیں تو یہ topic جو ہوں گے یہ mention کیے جائیں گے انہی message ہوگا وہ 50 mcqs جو ہوں گے وہ بنیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں civil کی civil کے اندر یہ topics جو ہیں یہ mention ہیں انہی topics message ہوگا وہ آپ کا paper یا وہ بنے گا یا اگر اس یہ بات کرتی ہیں تو اس کے اندر بھی یہ topics یہاں پہ mention کیے گئے ہیں جو geophysics کی بات کرتے ہیں geophysics کے اندر یہ topics یہ mention کیے گئے انہی message ہوگا وہ 50 mcqs بنیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں mining کی mining کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں related to the topics applied geography یہ آپ ایک ایک subject base جو ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور topic wise بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد mbbs کی بات کرتے ہیں mbbs کے اندر topic کون سے ہوں گے یہ topics یہاں پہ mention کیے گئے ہیں یہ mbbs کے related جو ہوگے 50 mcqs جو ہوں گے وہ بنے گئے اسی طرح سے یہ ایک text session جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے اس کی guidelines بھی اور اس کی instruction بھی اور اس کے test کا criteria بھی اور اس کے sample test جو ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اب sample test جو ہوں گے وہ کس طرح سے آتے ہیں اور اس کے بعد جو گا اس کے past paper کی جانب چلیں گے کہ past paper کس طرح سے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا test pattern تھا اور guidelines آپ لوگوں کے لئے تھی اب ہم بات کرتی ہیں اس کے test مطلب کہ session کی یہ ایک test session میں نے مطلب کہ open کیا ہوا ہے یہاں پہ instruction اس کی دیکھ سکتے ہیں return test کی کس طرح سے آ سکتی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو تھوڑا میں zoom کر دیتا ہوں ایک ایک چیز کو آپ لوگ جو ہیں وہ clearly دیکھیں physics chemical mechanical electronics اس کی instruction reserve quota وہ کہتے ہیں all these topics are equal in paper یہ جو topics یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان topics میں سے جو ہوگا وہ 50 mcqs بنیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں chemistry کے بھی related to the topics جو ہوں گے وہ یہاں پہ mention ہیں related topics analytical chemistry classical quantitative analyzing اس کے بعد instrumental یہ سب کے سب جو ہیں اور ان topics میں سے جو ہوگے وہ 15 percent mcqs بنیں گے اور جو in organic chemistry basic chemistry of element اس میں سے 25 بنیں گے اسی طرح سے organic chemistry کے اندر 30 بنیں گے اور physical chemistry کے اندر 30 بنیں گے اس طرح سے یہ ایک test session ہوگا جو کہ 100 mask کا ہوگا اس میں سے 50 فیصد جو ہوں گے وہ آپ کے نمبر count ہوگے 50 فیصد جو ہوں گے اوپر والے جو کہ میں نے guidelines آپ کو بتائیے 2023 کی اس میں سے paper بنیں گے اب بات کرتے ہیں mechanical کی mechanical کے اندر بھی یہ topics جو ہیں یہ mention ہیں اور بات کرتے ہیں electrical کی electrical کے اندر بھی یہ topics جو ہیں یہ mention ہیں chemical کی بات کرتے ہیں اگر emphyl chemical کا دے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ topics جو ہیں یہ mention ہیں انہی topics کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اور اپنے paper کو جب وہ اچھا سے اچھا طرح بنا سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں last میں read only اس کے topics جو ہیں subject base اور computer کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس میں سے paper بنے گا جیسے میں نے guidelines بتائیے civil کی بھی بتائیے اور civil کے ساتھ magnetometer geophysics اور اس کے بعد یہ ایک sample جو ہے یہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے time allowed جو ہے اس کے اندر admission test جو ہے یہ open ہے 3 hour time allowed ہے یہاں پہ name لکھنا ہوگا یہاں پہ question book لکھنے ہوگی یہاں پہ اپنا name لکھنا ہوگا ct signature date and فلاں فلاں جو بھی چیز ہے یہاں پہ لکھنے ہوگی سب سے پہلے instruction جو ہوتی ہے وہ اگر ایک مرتبہ read out کر لینا چاہیے instruction کو اگر وہ کہتے ہیں take the question of the marks یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے instruction کو پڑھنا ضروری ہوتی ہے اس کے اندر اگر وہ کہتے ہیں take the question of the marks تو آپ لوگوں نے bubble کبھی نہیں feel کرنا بلکہ اس کو tick ہی کرنا ہے mcq اس کو ٹھیک ہے instruction بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پڑھنے کے لیے یہ ساری instruction جو ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں جس میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کس طرح سے اس کی instruction ہے کیا ہے ریٹیریا کیا ہے اور paper کس طرح سے آتا ہے یہ ایک paper جو ہے یہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے part paper جو کہ general part کا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ mcqs بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو mcqs کو solid کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ ایک mathematics کا portion ہے اس کے بعد آپ انگلیش کا بھی portion دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ guide lines کے اندر instruction انگلیش کے اندر جو ہے وہ دس نمبر کی ہے انگلیش جو ہے وہ دس نمبر کی ہے کس طرح سے آئیے یہ ایک paragraph کی صورت میں آئے گی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا solid کرنا ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں part b کی یہاں پہ دیکھیں physics کا portion آگیا ہے اور part c کی بات کرتے ہیں یہاں پہ chemistry کا portion آگیا ہے ایک ایک portion کو آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے یہ example paper جو ہے یہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی subject ہیں یہاں پہ mention کیے گئے ہیں کون کون سے subject جو ہیں وہ یہاں پہ open ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں chemical کی chemical کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا sample paper جو ہے یہاں لیا جا رہا ہے ہر ایک کے sample paper میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے complete guidelines بھی دکھائی ہے کس طرح سے guidelines ہے instruction بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے کہ اس کی instruction کیا ہے ہر ایک چیز کے criteria کے بعد کی ہے اب بات کرتے ہیں last paper paper کی past paper جو ہیں وہ بہت زیادہ past paper ہیں ہر subject کے different past paper ہیں ایک ایک paper کو دکھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے میں نے just دو تین paper جو ہیں download کر کے رکھے ہوئے ہیں mathematics کے ہیں physics کے ہیں اس کے علاوہ اور chemistry کے بھی ہیں تین چار paper میں نے download کر لیا ہے اور ایک ایک کو دکھانا اور ایک ایک کو send کرنا یہ بہت زیادہ impossible ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے وقت کی کمی کے بیعث just to just تین چار paper میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ اگر انہیں کے related اگر کوئی پوچھنا جاتے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں comment box کے اندر جو ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں ٹھیک ہے پوچھنے کے اندر دکت پیش نہ کیا کریں بلکہ easily آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ پوچھنے سے کیا ہوتا ہے انسان کے علم کے اندر جوتا ہے وہ اضافہ بنتا ہے ٹھیک ہے comment box کے اندر آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں انچاللہ آپ کو reply جو گا وہ لازمی ہی ملے گا اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ سیکشن کے اندر پاسٹ پیپر کی بات کرتے ہیں پاسٹ پیپر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے پاسٹ پیپر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دیکھیں پیاس یونیورسٹی ریٹن ٹیسٹ جو کہ ایمیس ایمفل سیکشن کے لئے جو انہوں نے مطلب کہ ایم سی کیوز لیا ہے تھلٹی ون سے فیفٹی تک یہ ایک ایم سی کیوز وہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے ہیں پاسٹ پیپر کون سے ہے دوہزار تیرہ پاسٹ پیپر ایمفل میتمیٹکس پیاس یونیورسٹی یہ پاسٹ پیپر دوہزار تیرہ کا میں نے لیا ہوا ہے اور جو کہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایک ایک پاسٹ پیپر کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دکھانا تو مشکل ہے کریٹیریا ٹیسٹ سیشن ہر چیز میں نے بتائی ہویا ہے سیشن کے اندر آپ لوگ ایزیلی گھر بھیٹھ کے اس کی تیاری کریں چند ٹاپکس ہیں جس کے اوپر تیار کر کے اپنا ایڈمیشن جو آپ کو سیکیور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کس کا تھا ایمفل میتمیٹکس کا یہ ایک پیپر تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پیپر کی یہ ایک سیکنڈ پیپر ہے وہ دوہزار تیرہ کا تھا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے دوہزارت چودہ کا ایمفل میتمیٹکس کا پیپر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ریٹن ٹیسٹ کس طرح سے لیا گیا ہے ایم سی کیوز بھی ٹیک آؤٹ یہاں پہ کی گئی ہے ایک ایک پیپر کو لینا بہت زیادہ مشکل ہے ایک ایک پیپر کو دکھانا ویڈیو بھی دو اڑھائی گھنٹے کی پھر ویڈیو بن جاتی ہے لمبی ویڈیو جس سے بچے جوتا ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ویڈیو ہے یہ وہ ہے ایسے سکیپ کر لیتے ہیں ورنہ ویڈیو کے اندر ہر ایک سٹپ کی اوپر جوتا ہے وہ بچوں کے لیے جوتا ہے وہ مواد پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ٹیسٹ سیشن کو آپ لوگ دیکھیں کس طرح سے یہ ایک 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 ایم سی کیوز ہے ایک ایک کو سالوڈ کیا گیا ہے اور ٹیک آؤٹ بھی کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کو سالوڈ کرنا ہے ایک ایک ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاری ہے اور یہ فیزیکس کے سبجیکٹو پارٹ دیکھیں کس طرح سے آتا ہے ایم سی کیوز ٹائپ دیکھیں اس کی فیزیکس کی پہلے میتھمیٹکس کی ہم نے دیکھی ہے اب یہ فیزیکس کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سیشن پارٹ بھی فیزیکس سبجیکٹ فیفٹی ون سے ہنڈر تک ایم سی کیوز جو میں نے آپ کو بتایا ہے پچاس فیزیکس ہو گئے ہیں وہ آپ کی ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ بنتی ہیں یہ وہی پچاس ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا اس طرح کا یہ جو پیپر ہے یہ لیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہمیسٹی کی ہمیسٹی کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹس کوئشن جو ہیں جس کے اندر سے پیپر بند سکتا ہے یہ ایک کوئشن جو ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس منشن کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک پیپر جو ہے یہ آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن بھی دکھایا گیا ہے اور سیمپل پیپر بھی دکھایا گیا ہے تاکہ بچے جو ہیں کنفیوز نہ ہوں ایزیلی جو ہے اس کو ریڈ اوٹ بھی کرسکیں اور ہر ایک کو اچھے طریقے سے تیار اوٹ کرسکیں تاکہ اس کے اندر بچوں کو دکت جو ہے وہ پیش نہ آئے ٹھیک ہے امید ہے اس طرح سے نیسٹ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے بنائی جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اور ہر ایک ٹیسٹ پیٹرن آپ لوگوں کے ساتھ جو گا وہ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایزیلی اس کو یاد اوٹ کرسکیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگیا ہے ہمارے چینل ریال گلوبل اکیڈمی کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا